اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید احریت سے ہوں گے تو یہ ہے میرے پاس پنیری یہ میں نے سیڑ لگائے تھے تو اب ماشاءاللہ سے کافی بڑی ہوگی ہے تو میں اس کو ٹرانس پران کرنے لگی میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ ہے میرے پاس افریکنڈیزی ہے اس کو ڈائی مور بھی کہتے ہیں اور بھی اس کے کتنے نام ہیں اور یہ کتنے کلروں میں آت کافی سارے کلر ہیں میں اب ان کو لگانے لگی تھی کیونکہ کچھ میں نے اس کے نکال کے لگائے کچھ پورٹ میں لیکن پھر ابھی بھی یہ تھے کہ کتنا اس کے اندر پودے بنے ہوئے ہیں تو میں نے کہا میں اور پورٹ تیار کرتی ہوں تو ان کے اندر ان کو شفٹ کرتی ہوں کیونکہ ان کو کھلی سپیس جائی ہے اور یہ پورٹ تانگ ہے تو میں نے اس کے لیے اس کو نکال لگی تھی پانی میں نے اس کو دے دیا اچھے سے یہ میں نے سیڑ آئے تھے میرے پاس تو میں نے بول گئے تھے تو اب ماشاءاللہ اچھی ہیلڈی پلانٹ بن گئے ہیں تو میں نے کہے چل آپ نکال لوں ہے تو بہت شدید قسم کی سردی ہماری طرف یہ میں ہاتھ دہا یہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ پہلے بھی ایسی ہوتی ایسی نہیں ہوتی لیکن اس دفعہ تو جو جو سردی ہے نا سوری آوازیں آ رہی بچوں کو پلیز اگنور کیجئے گا یہ اس دفعہ سردی ہے نا اتنی شدت کی سردی ہے کہ جیسے کہ برف پڑ رہی ہے ایسے ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے میں آپ کو دور سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے میری پنیری تیار ہوگی یہ ماشاءاللہ تو اب میں اس کو اس کے اندر نکال کر تو میں شفٹ کرتی ہوں یہ میں نے پورٹ تیار کی ہیں تین پورٹ یہ تیار کی ہیں اور یہ کسی میں رہنے دوں گی ایک دو پلانٹ ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس میری گارڈن سائل ہے اس کے اندر کارڈنگ بھی میکس ہے اور اس کے بعد ہے اس کے اندر گارڈ مینی اور رائس اس کے اندر ہیں اور سیڈ بھی اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے کیونکہ میں نے اس کی مٹی کافی پورٹ بنائی ہے پانی تو اتنے دے نہیں رہے ہم لیکن پھر بھی اگر پورٹ آپ دیکھیں تو پانی ایسے جیسے ہم نے ابھی دی گیا ان کو ایسے پانی تو خوشک ہو نہیں رہا تو میں نے اس کے یہ پورٹ تیار کی ہیں اب میں ان کے اندر یہ شفٹ کرتی ہوں پھر آپ کو ساسا دکھاتی ہوں یہ میں اس کے اندر سے نکال لوں گی کچھ پودے نکال لوں گی اس کے اندر سے پانی میں نے اس کو اچھے سے دے دیا تھا کہ آسانی سے اس کی روز خراب نہ نکل آئے تو یہ دیکھیں یہ یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ میں نکال کے تو ادھر رکھنے لگی ہوں اور ساتھ آپ کو دکھاتی بھی ہوں یہ میں نے نکال لیں اس کے اندر سے ایک چھوٹا ہے دو بڑے ہیں میں ساس شفٹ کر لوں گی ایک بار ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں پھر میں آپ کو سارا کمپلیٹ لگا کے دکھاؤں گی آپ ان کی روز دیکھیں ماشاللہ سے کتنی ہیلتی بنی ہوئی یہ دیکھیں ان کی روز ہیں یہ اس کے دیکھیں کتنی ہیلتی بنی ہوئی ان کی روز ہیں یہ میں نے ان کے اندر شفٹ کرتی ہیں ایک کے اندر میں نے تقریباً تین تین لگائے ہیں اور ان تینوں کے اندر چاروں کے اندر ایک دو تین چاروں کے اندر میں نے تین تین لگائے اور یہ چھوٹا تھا پوٹ اس کے اندر میں نے دول گئے پوٹ کی اتنی قلت ہو جاتی ہے نا ونٹر میں کہ ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی بودا ہوتا ہے فلاورنگ پلانٹ بہت زیادہ لگانے پڑتے ہیں ونٹر میں تو اس لیے پھر پودوں پوٹ کی بہت کا تو بھی کوئی پتہ نہیں کوئی اثار نظر نہیں آتے یہ دیکھیں آپ کیسے کلاوڈی موسم بنا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ تقریباً پانچ بجنے والے ہیں تقریباً تو کوئی سارا دن ایسے ہی ہو گیا کوئی دھوپ نہیں ہے تو یہ اب بہت سے اس کے کلر آتے ہیں آپ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ آپ اس کے کلر کون سے نکلیں گے امیدہ اچھے کلر نکلیں گے یہ ونٹر کے بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے یہ ونٹر کے بہت ہی خوبصورت فلاورنگ پلانٹ ہیں اب یہ جو اب فروری مارچ میں مارچ تاک ان کے اچھی فلاورنگ ہوں گی تو جب ہمارے ہاں گرمی بڑی شدت کی پڑتی ہے تو پھر یہ جو ختم ہو جائیں گے تو ان کے مصیر تیار کر لوں گی اور میں اور کہاں لگائے میں وہ بھی آپ کو دیکھاتی ہوں دو میں نے اسکندل لگا دیئے تھے تو ماشاءاللہ یہ تو اب سٹیول ہو گیا ان کو لگیا چار پائن دن ہو گیا تو یہ دو میں اسکندل لگائے تھے اور اس کے اندر میں اس کے اندر میں ویسٹ باہر دیتی ہوں نیچے پیچن ویسٹ ہوتا ہے پتوں کی پتی ہوتے ہیں گرین جو بھی وہ ڈال کے تو اوپر مٹی ڈالیئی تھی یہ میرے پاس پڑھا تھا تو میں اس کے اندر لگا دیئے اس میں بھی اچھی ان کی گروت ہوگی بہت اچھی کیونکہ ان کو اچھی خوراک بلے گی گورڈ مینیور بھی مین مکس کیا ہوئے اور اس کے پاس رائے ساکر سینڈ ہے پتوں کی خواد بھی ہوتی یہ میرے اور کوکو پیوڑی ہوتی ہے میری مٹی میں تو انشاءاللہ بہت اچھی گروت ہوگی ان کی تو باقی اس کے بعد میں آپ کو اپنے گارڈن کا ساتھ دکھاتی ہوں کہ کیسے میں نے یہ دیکھیں جی بہت کچھ یہ سارے میرے یہ ونٹر کے پھول ہیں اور یہ میرا غلاب ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں اور اس کے بعد میں ان کو لیک وڑ جو دوں گی پندرہ پندرہ دن بعد میں جو دوں گی اس کو لیک وڑ میں نے گوبر کی خواد اور اس کے بعد جو سرسوں کی کھلی ہوتی وہ بھی کمراکہ دیتی ہوں اس کا وہ کر کے لیوٹ کر کے اس میں پانچ فیصد پانی زیادہ ڈال کے ایک مگ وہ ہوتا ہے باقی پانچ مگ دوسرا پانی ہوتا ہے وہ ڈال کے میں ان کو لیک وڑ دیتی ہوں اس سے ان کی گروت بھی بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور فلاورنگ بہت اچھی ہے اور ہیلدی ہوتی ہے اور میں اس کو ابھی بھی میں نے اس کی مٹی جو بنائی بہت ہی ویلڈرین اور بہت ہی ریچ بنائی ہے کیونکہ گروڑ میں نے اس اچھا ڈیکمپوز ہوتا ہے دوسرا تو ڈیکمپوز گوبر گھات نہ ہو تو وہ نہیں ڈالتے کہ اس سے پودے جل جاتے ہیں لیکن جو گوٹ مینئر ہوتا ہے اس سے پودوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ یہ اچھا ڈیکمپوز ہوتا رہتا ہے اور جو ہے پلانٹ کو طاقت دیتا رہتا ہے میں آپ نے سارے پلانٹ کو ایسے ہی دیتی ہوں لیک وڑ دیتی ہوں جس سے میرے پلانٹ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ ہیلدی اور کتنے فریش نظر آ رہے ہیں اور میں آپ کو ا اپنا یہ ہے میرا دیسی ڈیلیا یہ دوسرا پھول کھل ہے اس کا پہلا میں نے اس کے کٹ کر دیا تھا امید ہے جی میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئیت لائک شیئر اور کمنٹس کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ